السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس گیارویں سبق کے دوسرے حصے میں یاد رکھی اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دہرائیے بولیے اور بتائیے بھی تو اب تک ہم نے جو گرامر کی تھی اس میں کئی حصے تھے لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات میں کہہ دوں اللہ سے دعا کیجئے ربزدن علماء ایک گہری سانس لیجئے اپرائٹ ہو جائیے پریکٹس کے لیے الفاظ جو ہم نے سیکھے یا سیکھ رہے ہیں جو ہم کہتے لکھتے پڑھتے بولتے ہیں کلمیں ان کی تین قسمیں ہیں عربی میں ایک ہے اسم دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حف ہم فعل کی پریکٹس کر رہے ہیں عربی زبان میں فعل اکثر تین حروف سے بنتے ہیں جیسے فاعلا فاتحا ناصارا ضارابا اس طرح سے اور فعل کی زمانے کے حساب سے عربی زبان میں دو قسمیں ہیں ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا ہو چکا پرفیکٹنس اور فعل مدارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا ہو رہا ہے یا ہوگا تو ہم نے پچھلے اسباق میں فعل ماضی بھی کیا فعل مضارع بھی کیا عمر بھی کیا اور نہیں بھی کیا جیسے ہم نے کیا فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یا فعل ماضی تھا تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے ہم پورے ٹیبل میں لیکن ابھی میں آپ کو صرف دہرہ رہا ہوں اور یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو الفاظ ہیں یہاں جو نمونے دیئے گئے ہیں قرآن کریم میں ان نمونوں پر تقریبا دس ہزار الفاظ آتے ہیں تو ان کو شوق اور محبت سے سیکھنا ہے تو میرے بات دہرہی ہے آپ سب لوگ فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلو نہ وہ کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نفعلو ہم کرتے ہیں میرے بات دہرہی ہے سوچ دے ہوئے عربی میں فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلو نہ یاد رکھئے فعل ماضی میں ہمارا ہاتھ نیچے ہے اور فعل مضارع میں اوپر ٹھیک ہے آواز اوپر ہاتھ اوپر ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر سے میرے بات یفعلو یفعلونا یفعلو یحعلونا تفعلو تفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو اس کے ساتھ ہم نے امرو نہیں بھی سیکھا اسے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو ٹھیک ہے تو میرے بات دہرہی ہے ہاتھ اوپر سے نیچے لانا ہے اشارہ کرنا ہے تو میرے بات دہرہی ہے افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو اور صرف علمی میں افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو ایک بار آو شوق سے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو اب ہم تین حروف یعنی فعلہ سے اس میں فعل یعنی کرنے والا اس میں مفعول یعنی جس پر اثر پڑا اور مصدر یعنی کام کا نام یہ بنانا سیکھیں گے اس کے اشارے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمان ساری دنیا کو علوم و فنون فراہم کرتے تھے لیکن انفورچنیٹلی اب اس کا الٹا ہے اس لیے کہ اب ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے انفورچنیٹلی جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ہی دے سکتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ہی دے سکتا ہے اس لیے ہمارا فائل کا اشارہ دینے والے کا ہے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے فائل یہ کرنے والا ہے اس لیے دے سکتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ وہ نیچے ہوتا ہے تو یہ مفعول ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے مفعول کا اشارہ یہ ہے اور فعل جو ہے ایکشن ہے کام کا نام ہے تو ہم اس کو ایکشن سے بتائیں گے تو میرے بعد اشاروں کے ساتھ یعنی اس لیے کہ قرآن کریم میں ہزاروں الفاظ ان امونوں پر آتے ہیں تو ناظرین آپ بھی اشارہ کیجئے اور آپ بھی کہ میرے بعد دورا یہ ہے فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کام کا نام فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا اس سے مختصر ترجمہ نہیں ہے جس پر اثر پڑا اسنا سارا کہنا پڑے گا ماشاءاللہ عربی کمپیکٹ ہے فعل کام کا نام پھر سے فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کام کا نام اب صرف عربی میں فاعل مفعول فعل فاعل مفعول مفعول فعل فعل اب ہم اس کی جمع بنانا بھی سیکھ لیں گے ان فیکٹ جمع تو ہم نے بنانا سیکھ لیا تھا مسلم کی جمع آپ کو یاد ہے مسلم کی جمع کیا ہے مسلمون مسلمین اسی طرح فاعل کی جمع ہوگی فاعلون فاعلین سیم قائدہ یہاں پر چلے گا فاعل کی جمع فاعلون فاعلین اور ہماری جمع کے لئے اشارہ جو ہے یہاں فاعل ہے فاعل ہے فاعل ہے تو بجائے اس کے فاعل فاعل کہنے کے ہم کہیں گے فاعلون ہلکا سا ہاتھ کچیں گے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا فاعلون اسی طرح مفعول کی جمع مفعولون مفعولین تو مفعول یہ ہے مفعولون مفعولین ہلکا سا ہاتھ کچیں گے یہ مفعولون مفعولین چونکہ ہم نے اس کو سیکھ لیا تھا اس لئے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بائی دوے ہم نے فائل کی موننس بھی سیکھا مسلم کی موننس مسلمہ تو فائل کی موننس فائلہ فائلات اس کی جمع فائلات یہ فائلہ ادھر کا اشارہ ہے ہمارا اور فائلات جو ہے اس کو کچھیں گے اور مفعول کی موننس مفعولہ یہ مفعول ہے یہ مفعولہ ہے اور مفعولہ کی جمع مفعولہ جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات مؤمنات وغیرہ تو یہ ہم اس کو بار بار نہیں کہیں گے اس لیے کہ آپ کو ہم نے یہ بات پہلے ہی سکھا دیتی تو فاعل کی جمع فاعلون فاعلین مفعول کی جمع مفعولون مفعولین اور فاعل کی مونس فاعلہ اور اس کی جمع فاعلات اور مفعول کی مونس مفعولہ اور مفعولہ کی جمع مفعولات ایک اور سیغہ ہم اس میں سکھتے ہیں ہوا فعلا اس نے کیا ہیا فعلت اس عورت نے کیا ہوا فعلہ اس مرد نے کیا ہیا فعلت اس عورت نے کیا سارے اشارہ موننس کے ہمارے لیفٹ ہینڈ سے ہیں اور مذکر کے رائٹ ہینڈ سے تو ہوا فعلہ میرے بات دھو رہا ہیے ہوا فعلہ ہیا فعلت ہوا فعلہ ہیا فعلت کیسے یاد رکھیں گے اردو میں عورتوں کے نام ہیں جیسے ہماری بہنوں کے عورت نگھت عورت فعلت نگھت فعلت نزہت فعلت تو اس طرح نامیت یاد رکھی آپ تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ ہوا فعلہ ہے تو ہیا فعلت یہ فعلت اچھا ہوا یفعلو وہ کرتا ہے تو ہیا تفعلو ہوا فعلہ ہیا فعلت اس مرد نے کیا اس عورت نے کیا وہ کرتا ہے ہوا یفعلو کرتا ہے یا کرے گا ہیا تفعلو تو میرے بات دہرائیے ہوا یفعلو ہوا یفعلو ہیا تفعلو ہم پورے چاروں کریں گے ہوا میرے بات دہرائیے ہوا فعلہ ہیا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو اچھا آپ لوگ صرف جواب دیں گے اب میں کہوں گا ہوا فعلہ ہیا تو آپ کہیں گے فعلت ہوا یفعلو ہیا تو آپ کہیں گے تفعلو ٹھیک ہے اب کہیں میرے بات ہوا فعلہ ہیا فعلت ہوا فعلہ ہیا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو پھر سے ہوا فعلہ ہیا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو انتا تفعلو اور ہیا تفعلو مرد کے لئے آپ کرتے ہیں وہی سیغہ ہے جو ہیا تفعلو اس کے لئے تو میں دونوں اشارے کر رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے انتا تفعلو اور بائیں ہاتھ سے ہیا تفعلو تو یہ اشارے خود بتا رہے ہیں کہ ان دونوں سیغوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے صرف کانٹیکس یہ بتاتا ہے کہ کون مراد ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پورا ٹیبل ماشاءاللہ فعلہ فعلوت ایک بار دہرہ لیں گے ہم شوق سے محبت سے اس لیے کہ قرآن کریم میں تقریباً تیس ہزار الفاظ تیس ہزار الفاظ ان نمونوں پر آتے ہیں فورٹی پرسنٹ تو شوق سے دہرہ نہ ہے میرے بعد دہرہیے فعل افعلوت فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعد تو یہ ہو گیا پورا ٹیبل ہم کہیں گے اس کو بار بار دہرائیے پریکٹس کیجئے اب ہم آتے ہیں نکتے تعلیم کی طرف دیکھئے ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے اور کئی چیزیں ہم نے سیکھی لیکن جو بھی آپ یاد کریں گے بھول جائیں گے اس لیے اس کو دہرانا ضروری ہے دہرانا ضروری ہے مگر دہرانے کا طریقہ اس کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ سو باتیں سیکھیں مارڈن ریسرچ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں تو ایک گھنٹے بعد ستر فیصد بھول جائیں گے آپ اور ایک گھنٹے بعد دہرالیں اس کو تو پھر ایک دن بار پھر ستر فیصد بھول جائیں گے اور ایک دن بار دہرالیں اس کو تو پھر ایک دن کے بعد ایک ہفتے میں ستر فیصد بھول جائیں گے ایک ہفتے بعد دور آئیں گے تو ایک مہینے بعد ستر فیصد بھول جائیں گے مطلب کیا آج آپ نے سو چیزیں یاد کی سو میں سے ایک گھنٹے کے اندر ستر بھول جائیں گے پھر یہ ٹائم سکیل ہے سو چیزیں آپ نے یاد کی ایک گھنٹے کے اندر ستر بھول گیا آپ نے اس کو ریوائز کیا تو پھر ایک دن میں ستر فیصد بھولیں گے پھر ایک دن میں آپ نے ریوائز کیا تو ایک ہفتے میں ستر فیصد بھولیں گے ایک ہفتے بعد ریوائز کیا تو ایک مہینے بعد ستر فیصد بھولیں گے یعنی جیسے جیسا ریوائز کریں گے تو ذہن زیادہ دیر تک یاد رکھے گا جتنا ریوائز کریں گے آپ اتنا ذہن زیادہ دیر تک یاد رکھے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ آج آپ نے ایک بلکل خراب زمین تھی اس میں آپ نے اس کو کھودا اس کو صاف کیا جھاڑ جھنکار وغیرہ کو اور وہاں سے پتھر وغیرہ سب نکالے زمین کو اچھی کیاریاں بنایا پانی دیا بیج لگائے آج آپ نے اس پر ایک گھنٹہ محنت کی کل آ کر اس میں کم از کم دس منٹ جو ہے پھر سے پانی دینا پڑے گا ورنہ وہ سارے بیج مر جائیں گے آج آپ نے جو محنت کی ہے چاہے قرآن پڑھنے کے لیے یا نئے الفاظ سیکھنے کے لیے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ محنت کی ہے تو کل پانچ منٹ ایک گھنٹہ محنت کی ہے تو دس منٹ کے لیے آپ اس کو ضرور ریوائز کریں ورنہ آپ کی ساری محنت بیکار جائے گی اور آپ غیر ضروری اپنے آپ کو بلیم کریں گے کہ میرا ذہن ویک ہے نہیں ویک نہیں ہے آپ اس کے اصولوں کا لحاظ کیجئے یا تو آپ کہیں گے قرآن مشکل ہے یا کہیں گے بھائی ذہن میرا کمزور ہے ہم کہیں گے یہ بھی بات نہیں اور یہ بھی مت کہیے کہ ٹیچر خراب ہے انشاءاللہ ٹیچر بھی اچھا ہے بس پریکٹس کیجئے اس کو حضرات ہم نے الحمدللہ اسی لئے ہم وقت تجویز کیے ہیں اور ہم اس کے بارے میں اگلے لسن میں بات کریں گے اب تک کے دس اسباق میں ہم نے چونسٹھ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں انتیس ہزار ایک سو اکتیس بار آتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا ناظرین اب اجازت دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ